رات کو جب انسان سونے لگتا ہے اس وقت اس کے آزاد جوارے ہوا سب فارغ ہو چکے ہوتے ہیں کام کاچ سے نکل چکا ہوتا ہے اب بسر پر آرام کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس وقت جو اس کے دل میں چھا رہا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہے رات کو سوتے وقت کس کی محبت آ رہی ہے یہ دیکھنا ہے کام کاچ سے فارغ ہو چکا ضروریات سے فارغ ہو چکا اب سوتے وقت کس کی محبت اس کے دل میں ہے موبائل فون کی ہے کسی غیر محرم کی ہے یا اللہ رب العزت کی ہے اس وقت چک ہو جائے گا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے بہر اسی کا خیال چھا جاتا ہے تو ایک پیرامیٹر یہ ہوا ایک اور بھی صبح اٹھتے کے وقت جب صبح آنکھ کھلتی ہے اٹھتے وقت سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اگر کسی کے دل میں نامحرم کی محبت ہے وہ تو موبائل پہ نظر جائے گی بی بی پاس موجود ہوگی ادھر توجہ نہیں ہوگی موبائل پہ جائے گی اور اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر کلمہ بھی پڑھے گا اللہ کو یاد بھی کرے گا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب دل پہ چھا جاتا ہے بھئی جسے انسان کام کاج میں مشغول ہو تو ایک عذر ہے کہ بھئی میں مصروف ہوں تو اللہ کو یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن جب فارغ ہو چکا ہوں تب بھی اللہ یاد نہیں آرہا تو پھر کب یاد آئے گا ہمارے مشاہد نے تو فرمایا ایسا ذکر کرو دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاش میں مشغول دل اللہ رب العزت کے یاد میں مشغول اور قرآن میں بھی فرما دیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ یہ مرد ایسے ہوتے ہیں رجال کہ جو کام کاج خرید و فروغ تو انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں حالانکہ ایک بزنس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں تو تین باتیں ہو گئیں ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں ہمیں پتہ لگے ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے یہ خالی دعوی ہے